شبیہ زلجنہ کی برامدگی وفا کی ہے اس جانورنے حسین کے ساتھ وقت کے دامن میں وسط نہیں تھی ورنہ پورا مضمون اس شہنشاہ کا سناتا جس مرتجز کی شبیہ کی آج بھی قدموں پہ سر رکھتے ہو اس نے وفا کتنی کی یمن کا بادشاہ تھا عزربان جس نے امیر المومنین کو یمن بلایا تھا یمن بلاک اس نے علی کو تحفے تحائف دیئے تھے اس میں سے اس نے کہا تھا یا علی مجھے خبر ہوئی ہے کہ ہاشمی گھوڑوں کی سواری میں مشہور میرے پاس ایک قیمت ترین گھوڑی ہے جس کا نام مجلی ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ تحفے میں دوں جب یہ مجلی لے کے آیا تو امیر المومنین نے مجلی کی آنکھیں دیکھے کہا اس کا کوئی بچہ بھی ہے اس نے رو کے کہا یا علی وہ اسطبل میں ہے علی نے فرمایا وہ کیوں نہیں دیا یمن کے بادشاہ کی آواز ہے یا علی وہ بیمار رہتا ہے علی روح کے فرماتے ہیں میں ہر مخلوق کا امام ہوں میں جانور کے چھپے ہوئے مرض جانتا ہوں مجھے بتا اس کی بیماری کی علامت کیا ہے یمن کا بادشاہ دیکھتا دنیا کے طبیعی بلائے کسی کو بیماری نہیں ملی علی نے فرمایا مرض کی تشخیص کروں گا علامات بتا اس کا علامت یہ ہے پہلی علامت یہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے جی بھر کے کھاتا نہیں علی نے فرمایا دوسری علامت اس نے کہا پانی سامنے آئے تو روتا ہے علی نے فرمایا تیسری علامت اس نے کہا اثر کے وقت چیخیں مار کے روتا ہے یمن کا بادشاہ نشانیاں بتاتا رہا حسین کا بابا روتا رہا علی کی آواز آئی کوئی آخری نشانی اسے کا آخری نشانی یہ ہے ہم اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے اس کو کھلا چھوڑتے ہیں یا علی جو ہی شام کا وقت ہوتا ہے یہ شہر کے باہر چلے جاتا ہے ٹیلے پہ جا کے پہلے گھٹنے زمین پہ لگاتا ہے پھر کروٹ بدلتا ہے پھر سر اٹھا کے کوئی ایسی دردناک چیخ مارتا ہے اور پھر سر ریت پہ رکھ دیتا ہے امیر المومنین نے فرمایا ہم مجھے بتا وہ کہاں اسے کہا یا علی آپ یہی تشریف رکھیے میں غلام سے کہتا ہوں لے کے آئیں علی نے فرمایا نہیں وہ جہاں بیٹھا ہے میں وہ جاں ہوں علی خود چلے یمن کے بادشاہ نے غلاموں سے بھوچا مجلی کا بچہ کہاں ہیں انہوں نے کہا اب یہ وقت ہے اس کا ویرانے میں جانے کا امیر المومنین چلے یمن کا بادشاہ ساسی پاہی علی نے فرمایا سارے پیچھے چھوڑ میں اکیلہ جانا چاہتا اکیلے علی کے ٹیلے پہ مرتجز ریت پہ سر رکھ کے بیٹھا تھا علی کی دور سے آوازیں مرتجز سر اٹھا کے علی کی طرف دیکھا گھڑنے زمین پہ لگائے علی نے باہیں بھلا گیا کہا حسین کا بابا تجھے بلا رہا چلتا ہوا علی کے قریب آیا امیر المومنین اس کی پیشانی کا بوسہ لیا بوسہ لے کے فرمایا گھوڑے کی پیشانی پاک ہوتی ہے یہ کہہ کے امیر المومن نے توفہ تہائیو کے ساتھ اس مرتجز کو ساتھ لیا مدینے میں آئے امیر المومن نے ساری اولاد میں توفہ تقسیم کیے بیٹیوں کے لیے یمن کی چادریں بیٹوں کے لیے یمن کی تلواریں جب علی ساری اولاد میں مال تقسیم کر رہے تھے حسین سب سے آخر میں آئے جو کہتا ہے بابا میرے لیے یمن سے کچھ نہیں آیا علی فرما کہتا ہے تیرے لیے تو سب سے کیم تھی توفہ لے کے آئے ہو بابا کیا لے کے آئے ہو فرمایا حسین میں تیرے لیے کہ گھوڑا لے کے آئے ہو گھوڑے کا نام آنا تھا حسین نے یوں آنکہ بابے کے چہرے کی طرف بابا دکھا وہ کہاں ہیں علی نے حسین کا ہاتھ پکڑا سہنے تطہیر سے باہر گئے جب گئے تو مدینہ کے باہر مرتجز بیٹھا تھا کتاب کے جملے ہیں کریم کو آتے دیکھا دوڑا حسین کی طرف قدموں پہ سر رکھا حسین نے اس کے گلے میں باہن ڈالی حسین نے باہن ڈال کے کہا بابا یہ تو ایسے ہے جیسے مدد سے مجھے ڈھونڈ رہا ہے حسین مرتجز کو پیار کرتے رہے علی روتے رہے کتاب کے جملے ہیں پھر سارا سارا دن حسین اور مرتجز صحابہ حسین کو ڈھونڈتے حسین کہاں ہے پتہ چلتا حسین مرتجز کے ساتھ ہے حسین کہاں ہے حسین مرتجز کے ساتھ ایک دن حسین نے آکے کہا بابا اب مرتجز میری یہاں کے اشارے سمجھتا ہے بابا میں بھلاتا ہوں بابا یہ بھاگتا ہوا تھا بابا میں نے ابھی تک اس کی پوشت پر سواری نہیں کی بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں آج مرتجز کی پوشت پر سوار ہوں کتاب کے جملے نہ ہوتے میں کبھی ممبر سے نہ پڑتا علی کی آواز آئی پہلے مدینے میں اعلان کرواؤ جس جس نے حسین کو سوار دیکھنا ہو مجد نبی کے دروازے پہ آئے امیر المومنی نے دور رکت نماز حاجت پڑی بیٹے کو ہاتھوں سے اٹھا کے حسین علی نے روتے ہوئے مرتجز کی پوشت پر سوار کیا صحابہ کی عورت مدینے کی چھتوں پہ آگئیں صحابی حسین کا صدقہ دے رہے تھے کوئی کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے محمد لگتا ہے کوئی کہتا ہے چلنا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے علی خیبر میں جا رہا ہے حسین چلتے چلتے آئے فضہ نے رو کے کہا جناب زہرہ سے نی بھی آج حسین مرتجز پہ سوار ہوا ہے آج مدینے کی لوگ حسین کی سواری دیکھ رہے ہیں کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا زہرہ تڑپ کے مسلح سے اٹھی رو کر دی فضہ علی سے گئے ایک دفعہ حسین کو کہہ مرتجز پہ بیٹھ کے میرے دروازے پہ آ ادھر حسین زہرہ کے دروازے پہ آیا سیزادی نے اپنی چادر میں جو ڈالا دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے بی بی نے چادر پہ لائی رو کر دی مرتجز میں فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوں میں نے آج تاگے نبیوں کو یہاں اجازت مانگتے دیکھا ہے میں تجھے چادر میں جو کھلا رہی ہوں میرا حسین پوچھ سے گرنے نہ دے کوشش کرنا میرا حسین تیری پوچھ سے کبھی گرے نہ کتابیں کہتی ہیں یہ واحد گھوڑا تھا حاشمیوں کا جو حسین کو رکا پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا حسین کبھی بھی مرتجز کی پوچھ پہ رکا پہ پاؤں رکھ کے سوار نہیں ہو یہ کروٹ لیتا تھا حسین کو پوچھ پہ بٹھاتا جب کریم نے اترنا ہوتا یہ حسین کو رکا پہ پاؤں رکھ کے نہیں اترنے دیتا تھا یہ پوچھ لگاتا تھا تفصیل کا وقت ہوتا تو ایک گھنٹے کا مسمون ہے میں بتاتا کہ حسین کے ساتھ مرتجز نے کہاں کہاں کیسے کیسے وفا کی لیکن سارے ہی ماتم کے لئے بیٹھے ہیں اثر کا وقت تھا جب گھوڑے کی زین سے گرہ محمد کا بیٹا اسی مرتجز نے آنکہ حسین کے پاؤں پہ سر رکھے گا مجھے بتا مرضی سے گرہ ہے یا میری غلطی سے گرہ اگر میری غلطی ہے تو میں تیری ماں زہرہ کو جواب کیا دوں گا تیری ماں نے پہلے دن مجھ سے وعدہ لیا تھا میرا حسین گرنے نہ دینا میرا بادشاہ میری غلطی ہے یا تیری مرضی ہے حسین نے روکے کہاں نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے مولا پھر کیسے گرا حسین روکے کہ گرا دیا مجھے نانے کی امت نے اتنا کہنا تو آخری جملہ پڑھوں گا اور اسی پہ مرتجز کی سواری آ جائے گی حسین نے یہ جملہ کہاں مرتجز نے قدموں پہ سر رکھا روکے لگا بادشاہ حکم کر میرے لیے کیا حکم ہے بادشاہ حکم کر چڑھ میری پوش پہ میں تجھے مدینے لے کے جاؤں حسین روکے کہاں میرا مدینے میں رہا کون ہے اسے کہاں چڑھ میری پوش پہ نجف لے کے جاؤں روکے تھا بہن اکیلی جھوڑ کے کہا جاؤں مرتجز کی آواز آئی چڑھ میری پوش پہ میں تجھے بہن کے خیمے چھوڑا ہوں حسین کی آواز آئی اگر احسان کر سکتا ہے ایک بار اپنی کردن جھکا میں تیرے گلے میں باہر ڈالوں مجھے اکبر کی لاش پہ لے جاؤ مجھے ایک بار اکبر مل مجھے اپنی کردن جھوڑا ہوں مجھے اپنی کردن جا